یہ جو انہوں نے کل وقت دیا ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں یہ چیزیں پہلے سے ہی ہونے چاہیے تھیں لیکن ہمیں خوشی ہے ہمارے جو راجبال جی نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور اگر پہلے ہی ہوتا آج کشمیری پندیت اپنے اپنے دیش میں اپنے وطن میں اپنے زمین مارتر بومی پر ہوتا ہمارے لئے تب سے لے کر تیس سال ہمارے ایسے گزر گئے کہ ہم بچے تھے بچے سے بڑے ہو گئے بڑے سے بڑے ہو گئے لیکن ہم ہمارے بچوں کو اپنے مارتر بومی کا اپنے کشمیر کا کچھ نہیں پتا ہے ایز اون ڈیٹ کچھ نہیں پتا ہم چاہتے ہیں سرکار ہمارے یواؤں کو ہمارے جتنے ان ایمپلائیڈ ہے اور ایجڈ ہے باقی لوگوں کو سرکار ہم جائیں گے کشمیر میں جائیں گے اپنے گھر جائیں گے ضرور جائیں گے وہاں پر ان کو روزگار کے لئے بھی سرکار کو ویہوستہ کرنی پڑے گی تاکہ ہم اسی کشمیر میں بسیں گے چاہے ٹوریزم سیکٹر میں ہو چاہے اور کسی سیکٹر میں ہو کیونکہ کشمیر کا ٹوریزم سیکٹر سب سے بڑا ہے اور اس ٹوریزم سیکٹر کو بڑھانے کے لئے کشمیری پردنوں کا بہت بڑا یوگتان ہے اور اس کے علاوہ جنہیں بھی ہمارے وہاں پر اسطاپن ہے مندر ہے ان کا بھی ہمیں دیکھوال کریں گے اور سرکار کو چاہے ج جنہوں نے ہماری مندروں کو وہاں پر قبضہ کیا ہے اور ہمارے جتنے بھی شمشان گھاٹ ہے اور کوئی ہماری گردواریں ہیں ان کو جو قبضہ کیا ہے ان زمین پر جو قبضہ کیا ہے اتنا ہی میں بول رہا ہوں سرکار اس وقت کے سرکار نے اپنے بھی اپنے ہی ڈی بارٹمنٹ جو سرکار کہتے ہیں جو پلیس سٹیشن ہے اور کوئی ڈی بارٹمنٹ ہے وہاں اپنی بیلڈنگیں انہوں نے کشمیری پردنوں کے زمین پر بنائی یا کشمیری پردنوں کے مندروں میں بنائی ہے وہ اگر دیکھا جائے تو نا ہمارا ووٹ بینک کے لئے کوئی استعمال نہیں کرتا لیکن پہلے سرکار اس لئے نہیں چاہتی تھی کیونکہ انہوں کی مدد سے وہاں پر وہاں ان کے ٹیرسٹوں نے ہم ہم کو وہاں سے باہر نکالا وجہ بیک بون تو وہی تھے وہ وہاں کے ہر پارک عبداللہ اس کو تو وہاں کے چیپ منسٹر تھے اور انہوں نے ہم کو ملٹنڈو کے حوالے کر دیا کھلنڈن بھا گیا ہے ہمارے ہمارے اگینس کام کیا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ملٹنڈ کو سپورٹ کیا اور ہم کو وہاں سے باہر نکلا وہاں کی سرکار ریسپونسبل ہے لیکن جب سے نریندر موڈی کی سرکار آئی ہم سرانہ کرتے ہیں اپنے بارہ سرکار کا اپنے گورنر صاحب کے انہوں نے یہ بہت بڑا انشیٹو لیا اس کا ہم تہی دل سے سواگت کرتے ہیں